اللہ کے بندوں اللہ کے حکم سے کوئی کھانا چھوڑ دے رہے ہو جو تمہاری صحت کے لئے فائدے مند ہیں بلکہ تمہاری زندگی کی شدید ترین ضرورت ہے جس اللہ کے حکم سے تم کھانا چھوڑ سکتی ہو 11, 12, 14, 18 گھنٹوں کے لئے اس اللہ کے حکم سے اگلے 11 مینہوں کے لئے سگریٹ مان دماغوں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو کھانا جو تمہارے لئے حلال کیا گیا تمہارے جسم کی ضرورت ہے تمہاری صحت کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو پھر اللہ رب العالبین کے حکم سے سگریٹ پان تماہو کے وہ سارے اقسام جو تمہاری صحت کے لئے نقصان دا ہے ان کو کیوں نہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتے ہو اپنی بیوی ہے شادی کیا ہے نکاح پڑھایا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس لئے اپنی شاوتوں کو ہر طرح سے مار کر کے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کی روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جانا ہے تو اگر اپنی بیوی سے سگی بیوی سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو اپنی شاوتوں کو مار رہے ہو کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو پرائی عورتوں سے بدکاریوں سے کیوں نہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو جس سے اللہ نے تم کو روکا ہوا ہے جو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے یہ روزہ ایک طرح سے ہمارے تقوی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے ہماری نفس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے اس لئے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں تو اللہ رب العالمین کے اس دین پر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں اگر یہ رمضان نہ ہوتا یہ شیطانوں کا قید ہونا نہ ہوتا یہ عبادتوں کا موسم نہ ہوتا نیکیوں کا سیزن نہ ہوتا تو یہ بیدینی کی جو رفتار ہوتی کتنی تیز ہو جاتی ہیں یہ تو سال میں گیارہ مہینے کے بعد ایک مہینہ آ کر کہ کسی حد تک کہ ہماری بیدینی کو اسٹاپ لگا دیتا ہے نا کہیں تھوڑا سا ایک تعلق دین سے جوڑی جاتا ہے کسی بندے کا کچھ نہیں کر رہا ہے تو جمعہ میں اور رمضان میں ایک رسمی تعلق کی صحیح دین سے جوڑ جاتا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے تو یہ رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے ہمارے اندر یہ جذبے پیدا کرنا چاہتا ہے عبادت کا یہ اللہ کے حکم کو اپنی شہوتوں پر ترجیح دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے